السلام علیکم دوستو ورلڈ کپ 2023 پاکستان اور نیدر لینڈ کا ایک میچ تھا اور پاکستان نے نیدر لینڈ کو ہرا دیا ہے اور بہت ہی اچھی وکٹری آئیت پاکستان نے اپنے نام کر لی ہے پہلا میچ تھا اور میں تو کہتا ہوں پاکستان بہت ہی کچھ نصیب تھا کہ پاکستان کو پہلا میچی نیدر لینڈ سے اخلاف کھلنے کا موقع ملا کیونکہ جس طرح پاکستان ایشیا کب سے ہار رہا تھا اور ایک پریشر جو بلڈ ہوا تھا وہ کم سے کم ٹوٹا اور وارم ا چیز ہارنے کے بعد ٹوٹا اور پاکستان نے فائنلی نیدر لینڈ کو ہرایا اچھا آج ایک اور جو بہت ہی اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جس طرح فخر زمان ہے اس کے علاوہ امام اللہ کے ہیں بابر آزم بھی پاکستان کی تینوں میل پلیئر ہے اور یہ تینوں نہیں چلے اس کے بعد پاکستان کے میڈل آرڈر کے ٹیسٹ تھا اور بہت اچھا کلے رزوان اچھا کلے سہود شکیل اچھا کلے اور فائنلی پاکستان نے جو ہے وہ ہرایا ہے اور اچھی بیٹنگ کے اور ٹوہنڈر ایٹی پلس کا جو ٹارگٹ دیا وہ بہت زیادہ پریشر ڈالا اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بولنگ میں بہت اچھی بولنگ کی اور ایزی لی نیدر لینڈ کو ہرایا ہے بہت اچھی چیز جو ہی ہے وہ بابر آزم کے والے سر ہی ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جی بابر آزم چھوٹی ٹیموں کے خلاف پرفارمس دیتے ہیں بڑی ٹیموں کے خلاف پرفارمس نہیں دیتے تو آج بہت اچھا ہوا کہ بابر آزم نے رنز ہی نہیں کیے اگر رنز کر لیتے تو یہ ہی آتا جی کہ کیا کیا بابر نے یہ تو چھوٹی ٹیم ہے اس کے خلاف رنز کی ہیں نہیں کیا تو اب جو لوگ تنقید کرنے والے ناکدین ہیں بابر کے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیدر لینڈ کے خلاف بھی رن نہیں کر سکا تو ایسے لوگ ہیں کہ کسی حال میں خوش نہیں ہے اگر بابر آزم رنز کرتا ہے تو کہتے ہیں جی کہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف نیپال نیدر لینڈ ان کے خلاف رنز کرتا ہے اب نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ نید حال میں خوش نہیں ہونا اوارال بہت اچھی وکٹری حاصل کیا اچھا دوستو ساتھ ساتھ اگر ہاری سروف کی بات نے کی تو زیادتی ہو جائے گی جو آج ہاری سروف نے بالنگ کی ہے بلڈوزر نکال لیں ہاری سروف نے تو یہ کہنا بلکل بھی غلطی ہوگا اور واقعی شوے بکتر کی آج یاد تازہ کی یہ ہاری سروف نے جس طرح کی بیس لائن لیندھی انبلیویبل تھا اور یہی پاکستان کو سٹارٹ چاہیے تھا جو پاکستان کو مل گیا ورنڈ کپ میں نیدھر لینڈز کو ہر آیا ہے اب پاکستان کو چاہیے مومنٹم کیری کریں سری لنکا کو ہر آئے اچھا اور آل اگر بالنگ کی بات کیجئے شداب خان نے بھی اچھی بالنگ کی نواز نے بھی اچھی بالنگ کی شہین نے بھی اچھی بالنگ کی ہے اور سب سے بڑی بات حسن علی جو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا تھا نسیم شاہ کے جانے کے بعد تو آج حسن علی نے جس طرح کی شروع کی آورز نکالے ہیں بہت کلاس آور نکالے ہیں بہت ہی اچھے آورز نکالے ہیں اور بڑی اچھی لائن لینڈ پر بالنگ کی ہے تو پاکستان کی بالنگ بہت زبردست ہے بیٹنگ میں میں کہتا ہوں صرف پر صرف ایک چینج کرنا چاہیے وہ فخر زمان کے فخر زمان پوری طرح جو ہے وہ آوٹ آف فارم ہے اور عبداللہ شفیق بہت ہی کلاسی پلیئر ہے اس پورے ورلڈ کپ میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں اگر کوئی سب سے اچھا امرجنگ پلیئر ہے تو وہ عبداللہ شفیق ہے اور پاکستان کو ہر صورت عبداللہ شفیق کو چانس دینا چاہیے اگر سعود شکیل کی اور زبان کی بات نہ کی تو زیادی ہو جائے گی سعود شکیل نے بہت کلاس بیٹنگ کی ہے اور صرف اچھی بیٹنگ نہیں بلکہ اچھے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی 52 بالز پر 70 رنز بنانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور جس کنڈیشن میں سعود شکیل آئی تھے تو بہت اچھا میں ایک میڈل آرڈر میں بیٹسپنٹ مل گیا ہے ریزوان بہت اچھا کھلے آج تو بہت ہی زبردست پاکستان کی کرکٹ ٹیم لگ لیا ہے اور جو مومنٹم چاہی تھا وہ مل گیا اب نیکس میچ ہے پاکستان کا ٹینتھ اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف اور جس طرح اس ٹیم نے آئیٹ پروفارمس دیا اب یہ ٹیم اور بہتر کرے گی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ نیجر لینڈ نے فائٹ کی ہے یہ یہ کیا ہے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے پاکستان بہت زیادہ انڈر پریشر تھا حد سے زیادہ تو ایک بہت اچھا سٹارٹ مل گیا بابر آزم کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کہ انڈیا میں پاکستان نے آتے ساتھ ایک اچھی وکٹری حاصل کی اور اچھی اچھے رنڈر سے پاکستان جیتا ہے تو بہت اچھے بات ہے اب صرف اور صرف پاکستان نے کرنا کیا ہے سر لنکا کے خلاف بھی اسی طرح اچھی طرح کھلنا ہے بابر آزم اب آگے انشاءاللہ چلے گا نیتر لینڈز کا میچ تھا کوئی مسئلہ نہیں پہلا میچ تھا بابر آزم نہیں چلے اور بہت اچھا ہوا نہیں چلے کیونکہ ناکی دین نے یہ کہنا تھا کہ چھوٹی ٹیم اور اخلاف بابر چلتا ہے تو اچھی بات ہے چھوٹی ٹیم اور اخلاف بابر آزم نہیں چلے بڑا میچ تو احمد آباد میں یہ چودہ اکتوبر کو اس حوالے سے تو بات کریں گے دوستو لیکن آج کی جیت بہت بڑی وکٹری پاکستان کو مل گیا اور بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے نیتر لینڈ کو جو ہے وہ ہرائے اور اچھے طریقے سے ہرائے اور ورلڈ کپ میں پاکستان نے بڑا زبردست دیبانگ سٹارٹ کی ہے تو یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا تو میں نے کہا دوستو یہ چھوٹا سا جو ہے وہ انیلیسیس کیا جائے تو بہت خوش کی بات ہے اور پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت اچھے بات ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا انیلیسیس آپ لوگوں کے ساتھ کیا جائے اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جس طرح آپ لوگوں نے چینل سے پیار کیا ہے اور جس طرح آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں اسی طرح سبسکرائب کریں بیل ویٹفیکشن کا آئیکن پر لازمی کلک کریں اور کرکٹ کے فین کے ساتھ جڑے رہے ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے یہ کوئی اس طرح کا پلٹ فارم نہیں ہے کہ آپ بڑی سیریس پاتے ہوتی ہیں بلکہ ایک آپ کو فرینڈلی جو ہے آپ کو دسکشن ہوتی ہے اس لئے آپ اس چینل کو لازمی سپورٹ بھی کریں اور پروموٹ بھی کریں تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی الدین کو اجازت دیں اللہ حافظ